شیخ رشید کا گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے اہم بیان رانہ سنہ اللہ یہ سارے کام کروا رہا ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ سلام آباد سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے گرفتاری کے بعد میڈیا کو اہم بیان دے دیا لیگ شیخ رشید نے گرفتار ہونے کے بعد میڈیا کو اپنا بیان ریکارڈ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایس ایچ او نواز لیگ کا تاوٹ ہے اور رانہ سنہ اللہ یہ سارے کام کروا رہا ہے رانہ سناؤلہ کو پیغام ہے اسے نہیں چھوڑوں گا شیخ رشید نے کہا کہ پولیس نے سارے گھر کے دروازے توڑے کھرکیاں توڑی ہیں ملازموں کو بے تہاشا مارا ہے یہ مجھے اٹھا کر لائیں ہیں یہ تھانا ظلم کا نشان ہے انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی عمران خان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بدماشی کی ہے سو دو سو لوگ داخل ہوئے اور یہ مسلح تھے یہ مجھے زبردستی مجھے گاڑی میں ڈال کر لائیں ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس نے انہیں راولپنڈی سے گرفتار کیا جبکہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیس تاریخ محمود جہانگیری صاحب سے زمانت لی اور چھے تاریخ کو آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ پولیس مجھے طبی معاینہ کے لیے پولی کلینک لے آئی حالانکہ میں نے آج تک شراب نہیں پی بعد ازا پولیس نے انہیں طبی معاینہ کے بعد تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا کہ بعد زمان پاک میں کارکنوں کا احتجاج جاری ہے کارکنوں کی بڑی تعداد زمان پاک میں موجود جبکہ کارکنوں کی ممکنہ گرفتاری ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کارکنوں کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے زمان پاک کے اطراف کی سوکیں بھی بلاگ کر دی قبل ازی سابق ایم این اے شیخ راشد شفیق نے تھانہ اپارہ کے باہر اپنے بیان میں کہا کہ رات سالے بارہ بجے اپارہ پولیس نے شیخ رشید کو ان کی بہریہ ٹاؤن میں نیجی رہا اشگا سے گرفتار کیا جو پنجاب کی حدود میں آتی ہے پولیس نے ملازمین کو زد و قوب کیا گھر میں تو اور پھول کیا ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے شیخ رشید کو جس ای آئی آر پر گرفتار کیا اس پر ہم عدالت میں پہلے ہی جا چکے تھے اور ہمیں ریلیف بھی ملا لہذا ہم اس پر تو این عدالت کی درخواست کریں گے